نبسکار ٹی وی نائن بھارت ورش میں آپ سبی کا سواگت ہے خبروں میں آپ کے ساتھ میں ہوں انجلی بولٹن کی شروعات کر رہے ہیں دو پہر بارہ بجے کی بڑی خبر آپ کو دکھائیں گے لیکن اسے پہلے ایک نظر ابھی کی پچیس بڑی خبروں پر ممبئی میں ایڈی دفتر میں شرط پوار کے پوتے روہد پوار سے پوچھتا جاری ایمیسی بینک گھٹالا معاملے میں سوال جواب روہد پوار نے شرط پوار کے پیٹ شکر لیا شروعات پھر ایڈی دفتر کے لیے روانہ ہوئے ایڈی دفتر کے باہر شرط گھٹ سے سمرتھکو کا پردرشن ایڈی کے خلاف جم کرکی نارے پاس ہی ایڈی پوچھتا جاری سے پہلے روہد پوار کا بیان کہا جو کچھ مانگا گیا ہے سب لے کر جا رہا ہوں پوچھتا جاری میں پورا صحیح کروں گا روہد پوار سے پوچھتا جاری پر سپریہ سولے نے اٹھایا سوال کا پنچانوے فیزدی کاروائی ویپکش کے نیتاؤں پر ہوتی ہے ستی کی جیت ہوگی ایف آئی آر درج ہونے کے بعد ٹی وی رائن سبولے راحل گاندھی میرے خلاف ایف آئی آر کی لسٹ لگی ہے بی جی پی والے ڈرے ہوئے ہیں کل آسم کے سی اے میں منتا ویسوہ سرما کے آدیش پر ہوئی ہے راحل گاندھی پر ایف آئی آر بھیڑ کو بھڑکانے کا ہے آلو کرپوری تھاکور کو بھارت رتن کی گھوشنا کے بعد بیہار میں چھڑی سیاسی جنگ لالو بولے ہماری لگاتار مانگ کے بعد جاگی سرکار گریرات سنگھ کا پلٹوار کہا لالو نے کرپوری تھاکور کو کیا تھا در کنار کرپوری تھاکور کو بھارت رتن دیے جانے کو لے کر کے لگاتار سیاسی گلیاروں سے پرتکریہ سامنے آ رہی ہے کرپوری تھاکور کی جہنتی منانے کو لے کر بیہار میں سیاست ہوئی تیز بی جی پی کا آرو پہلے سے نردھارت جگہ پر آر جڑی ریکیا کبزہ ٹرک پر بنایا منچ جیڈیو بولی بی جی پی راجنیتی کر رہی ہے پی ایم نے کرپوری تھاکور کے بیٹے سے کی بات کہا کرپوری تھاکور ساماجک نیائے کے پرتیق تھے ساماجک تانے بانے پر چھوڑی امیٹ چھاپ بھارت رتن سممان پر کرپوری تھاکور کے بیٹے رامنا تھاکور کا بیان کہا بھارت رتن سممان تین دشت کی پرتک شاہ کا پرنام کرپوری تھاکور کو بھارت رتن سممان پر گرہ منتری امیشہ نے کہا بھارت رتن سممان سنگھرشوں کے لیے سچی شدھان چھوی بنگال کے راشن گھوٹالے میں ٹی ایم سی نیتا شاہ جہاں شیخ کے گھر پر پھر سے ایڈی کی ریڈ ریڈ کی دوران کیندری آردھسان ایک بلکہ 125 جوانوں کے ساتھ 35 پولیس کرمی موجود مومبائی کی میرا روڈ ہنسا ماملے میں پھر شاسن کی بڑی کاروائی آروپیوں کے گھروں پر چلا بلڈوزر ایک کس جنباری کو بھگوا جھنڈے لگی گاڑیوں پر حاملہ کرنے کا دعوی سواجبادی پارٹی ریتا سوامی پرساد موریا کا پھر سے بیوادت بیان رام مندر کے ادھگھاٹین سماروں کو بتایا پاکھنڈ کہا اگر پران پرتشتھا سے پتھر میں جانا آ سکتی ہے تو مردے کیوں نہیں چلتے ہائدر آباد میں پرنٹنگ پریس گو ڈاؤن میں لگی بھیشن آگ لاکھوں کا نقصان آگھ لگنے کے کارنوں کا لگایا جا رہا ہے پتا گیانواپی میں وضو خانے کے سروے پار ریلاہباد ہائی کوٹ نے سنوائی ہندو پکش کی طرف سے دائر کی گئی ہے یارچکا گرہ منتری عمیشہ چار فروری کو جائیں گے آیودھیا ایک فروری کو یوپی کے منتری دو فروری کو اتراخند سرکار کے منتری تین فروری کو راجستان کے منتری کریں گے درشن راملالا کے درشن کے لیے پریشاسا نے بنائی لائن دیر رات سے اپنی باری کا انتظار کرتے دیکھیں شردھالو آٹھ ہزار سرکشہ کرنی تینا درشن ویوستہ کو سجارو بنایا رکھنے کے لیے پرمک سچیو گرہ سپیشل ڈی جی لائن آرڈ اور آٹھ مجسٹریٹ تینا بھیڑ کی وجہ سے میڈیکل ٹیم بھی الارٹ سی ایم یوگی نے کہا بینا کسی ویوہدھان کے شردھالووں کو کرائیں درشن شردھالو برتے سیم سب کو درشن دیں گے راملالا آیودیا میں سرکشہ ویوستہ کو لے کر سی ایم یوگی نے ستھانی پرشاسن کے ساتھ بیٹھک کی ہے شردھالو کی سرکشہ درشن ویوستہ کی جانکاری ہے اور پی ایم موڈی نے لکھا رام کے بیچاروں کی شکتی سے وکسط راشت بنے گا بھارت بھگوان رام نے ہی سب کا ساتھ وکاس وشواس پریاس کی پریدنا دی ایک بڑی خبر آ رہی ہے وہ آپ کو بتا دے بھارت جوڑو یاترہ سے راحل گاندھی کا انٹرویو ایکسکلوسیب ایف آی آر درج ہونے کے بعد ٹی وی نائن سے بولے راحل گاندھی میرے خلاف ایف آی آر کی لسٹ لگی ہوئی ہے بی جے پی والے ڈرے ہوئے ہیں تو راحل گاندھی کا یہ بیان سامنے آیا ہے اسم میں جب ایف آی آر درج کی گئی ہے دراصل راحل گاندھی کے اوپر ایف آی آر درج کی گئی ہے اور راحل گاندھی نے اس دوران کہا ہے کہ میرے خلاف تو ایف آی آر کی لسٹ لگی ہوئی ہے ٹی وی نائن بھارت ورش پر راحل گاندھی موجود ہے راحل جی آپ کے خلاف کانگریز کے نیتاؤں خلاف ایف آی آر درج کر دی گئی ہے بھائی ایک ایف آی آر تھوڑی ہے تو لسٹ لگی ہوئی ہے اب 28 cases ہیں کیا کہیں گے سر جس طریقے سے آپ کے اوپر لگاتار حملے ہو رہے ہیں وہ تو ہوں گے ہوں گے وہ درے ہوئے ہیں تو یہ تھے راحل گاندھی بار پیٹا کیم سائٹ سے کیمرمن گنگا کے ساتھ کمار بکران سنگھ ٹی وی نائن بھارت ورش ٹی وی نائن بھارت ورش پر راحل گاندھی موجود ہے راحل جی آپ کے خلاف کانگریز کے نیتاؤں خلاف ایف آی آر درج کر دی گئی ہے بھائی ایک ایف آر تھوڑی ہے تو لسٹ لگی ہوئی ہے اب 28 cases ہیں کیا کہیں گے سر جس طریقے سے آپ کے اوپر لگاتار حملے ہو رہے ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں اب مجھے کام کر دی تو یہ تھے راحل گاندھی بار پیٹا کیم سائٹ سے کیمرمن گنگا کے ساتھ کمار بکران سنگھ ٹی وی نائن بھارت ورش تو راحل گاندھی کو اپنے ٹی وی نائن بھارت ورش پر سنا ہمارے سیوگی کمار بکران نے ان سے خاص باتشیت کی تھی اور اس وقت کمار بکران ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سیدھے ان کا رکھ کرتے ہیں کمار بکران سیدھے طور پار ف آئی آر کے بارے میں جب آپ نے راحل گاندھی سے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بی جے پی ہم مجھ سے ڈری ہوئی ہے اور اس لیے ایسی ف آئی آر کی جا رہی ہے ایسے کئی ف آئی آر میرے اوپر درج ہے اب ایسے میں آگے راحل گاندھی کا کیا کارکرم ہے بھارت جوڑو یاترہ کو دیکھتے ہوئے دیکھیں کیمپ سائٹ جو بارپیٹا آسام میں ہے وہاں سے نکل کر راحل گاندھی نے مندر جا کر درشن کیے اور اس کے بعد بارپیٹا وہ نکلے ہیں اور وہاں پر بھی انہوں نے سیدھے امرت شاہ نریندر موڈی پردھان منتری اور یہاں کے مکھ منتری پر اپنے تیکھیں اپنے لگاتار جاری رکھے ہیں اب وہ کچھ ہی دیر میں یہی بونگوئی گاؤں میں جو جلا ہے یہاں کا وہاں پر پہنچنے والے ہیں اس سے پہلے مہمہ سنگ جی جو کانگریس کی پروکتہ ہے میرے ساتھ موجود ہیں مہمہ جی راحل گاندھی پر اٹھائی سفائی آرہو کہتے ہیں لیکن سرکار کا کہنا ہے کہ راحل گاندھی کے خلاف کاروائی ہوگی گرفتار تک یہ آسکتے راحل گاندھی آج ہمارے پردھان منتری کو مکھے منتری کو اسم کے اور پوری بھاجپا کو یہ یاد دلائے جانے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ایک شخص یہاں تم سے پہلے تخت نشی تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا آج اسم کی جنتہ میں ڈر پھیلائے جا رہا ہے دہشت پھیلائی جا رہی ہے جہاں جہاں راحل گاندھی جی کا کارکرم ہے انہی انہی دنوں کے حساب سے مہلاؤں کو آمنترن دیا گیا ہے کہ آپ آئیے یہ فارم دیجی آپ کو دس دس ہزار روپے کم جو ہے فائدہ دیا جائے گا یہ تو آنے والے ہفتوں میں ہم دیکھیں گے کیوں بیریکیٹ تو توڑا نا آپ کے کار کرتا ہونے اور راحل گاندھی نے کہا بھی کہ اڑا دیا بیریکیٹ راحل گاندھی جی نے یہ کہا کہ بیریکیٹ توڑا قانون نہیں توڑیں گے کیونکہ ہم کانگریس ہیں بھاجپا نہیں ہم ہمنت بس بس حرما جیسے نہیں ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانگریس لگاتار حملابر ہے اور راحل گاندھی کی یاترہ آسام میں آج ڈھوبری پہنچے گی اور ڈھوبری میں آج راحل گاندھی رکنے والے ہیں آسام کے ڈھوبری میں جی ہاں تو جیسے کمار وکرانت بتا رہے ہیں کہ بھارت جڑو یاترہ آگے بھی جاری رہے گی اور سیدھے طور پر راحل گاندھی کا کہنا ہے کہ ایسے فائی آر سے وہ ڈڑنے والے نہیں ہیں شکریہ آپ کا کمار وکرانت آگے بھی نظر بنا رکھے گا ادھر ایک اور بڑی خبر آج پشن بنگال سے سامنے آئے جہاں بنگال کے راشن گھوٹالے میں ایڈی نے بڑا ایکشن لیا ہے تالہ توڑ کر ٹی ایم سی نیتا کے گھر میں گھسی ہے ایڈی کی ٹیم کیندریہ آردھی سینک بلکہ جوانوں کے ساتھ ایڈی کی ریڈ ہوئی ہے کیندریہ آردھی سینک بلکہ 125 جوان اور 35 پولیس کر بھی وہاں موجود رہے یہ دیکھیں یہی وہ تصویر ہے جو آپ کو دکھا رہے ہیں دراصل یہ جو پیچھے گھر آپ دیکھ رہے ہیں وہ ٹی ایم سی کنیتا شاہ جہاں شیخ کا گھر ہے 19 دن سے شاہ جہاں شیخ لاپتا ہے کہاں ہے کسی کو پتا نہیں ہے ان کی خود ضرور ہو رہی ہے یہی ہے ٹی ایم سی کنیتا شیخ شاہ جہاں جن کی تصویر آپ کو دکھائی اور یہ اس دوران کی تصویریں جب ان کے گھر پر ایدی کی ٹیم پہنچی ہے ایدی کی ٹیم نے گھر میں ریڈ ڈالی ہے ٹی ایم سی کنیتا شاہ جہاں شیخ کے گھر پر ہوئی ریڈ کی تصویریں آپ کو لگا دیکھا رہے ہیں ایدی نے جب شاہ جہاں شیخ کے گھر پر ریڈ کیوں اس وقت کیندریہ آردھی سینک بلکہ 125 جوانوں کے ساتھ 35 پولیس کرمی بھی موجود تھے ریڈ کے سامنے شاہ جہاں شیخ کے گھر پر تعلہ لگا ہوا تھا گھر کے اندر کوئی نہیں تھا ایدی کی ٹیم پوری تیاری کے ساتھ وہاں پہنچی تھی گھر کا تعلہ کھلوا کر ایدی کی ٹیم اندر داخل ہوئی ٹی ایم سی نیتا کے گھر پر ریڈ ہوئی ہے راشن گھوٹالے میں اور دیکھئے راشن گھوٹالے میں جو بڑا ایکشن لیا گیا ہے اس کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اندیا گھٹ بندن کو مامتہ بینر جی سے بڑا جھٹکا ملا ہے مامتہ بینر جی نے اکیلے لڑنے کا اعلان کیا ہے بہت بڑی خبر ہے یہ پشن بنگال میں ٹی ایم سی اکیلے چناؤ لڑے گی کانگریس پر مامتہ بینر جی نے سوال اٹھا دیے ہیں کانگریس نے ہمارے سبھی پرستاؤ ٹھک رہے تو دیکھیں بہت بڑا جھٹکا انڈیا آلائنس کو لگا ہے کیونکہ اب ایک سب سے بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے ٹی ایم سی مامتہ بینر جی ناراض ہیں انڈیا گھٹ بندھن کے ساتھ مل کر اب دوہزار چوبیس کا چناؤ نہیں لڑے گی ٹی ایم سی کیونکہ مامتہ بینر جی نے یہ نرنائے لے لیا ہے اکیلے لڑنے کا اکیلے پشن بنگال میں ٹی ایم سی چناؤ لڑے گی اور اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کانگریس پر مامتہ بینر جی نے سوال بھی اٹھا ہے کہ کانگریس نے ہمارے سبھی پرستاو کو ٹھکرا دیا سیدھے طور پر ناراضگی مامتہ بینر جی کی کانگریس کے ساتھ دیکھنے کو مل رہی ہے آپ سب کو پتا ہے کہ انڈیا الائنس میں دیش بھر کے کئی بڑے وپکشی دل شامل ہیں اس میں کانگریس پارٹی بھی ہے اور زیادہ ٹی ایم سی بھی ہے لگاتار ایسی بیان بازیاں ہو رہی تھی جسے یہ تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ مطبید ہے کانگریس اور ٹی ایم سی کے بیچ لیکن اب اس خبر سے وہ مطبید سپشٹ ہو گیا ہے کہ ساتھ مل کر کے چناؤ ٹی ایم سی مامتہ بینر جی نہیں لڑے گی یعنی کہ انڈیا الائنس میں اب ان کی کوئی سہی بھاگتہ نہیں ہوگی یہ مامتہ بینر جی نے کہہ دیا ہے مامتہ بینر جی نے اب فیصلہ لے لیا ہے کہ دوہزار چوبیس میں پرشن بنگال میں ٹی ایم سی اکیلے ہی چناؤ لڑے گی بہت بڑی خبر ہے یہ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہوگا انڈیا الائنس کا کیونکہ شروعات سے انڈیا الائنس پر سوال اٹھ رہے تھے کہ انڈیا الائنس کے بیچ ایک جھٹتا کی کیونکہ شروعات چاہتی ہے تو دیکھیں بنگالی بھاشا میں بول رہی تھی ٹی ایم سی نیتا اور پشن بنگال کی مکھے مانتری مامتہ بینر جی سیدھے طور پر انہوں نے جواب میں یہ کہا ہے کہ پرشم بنگال میں ٹی ایم سی اکیلے ہی چناؤ لڑے گی اور جتنا سمجھ میں ہے اسے یہی پتہ چل رہا تھا کہ بی جی پی کے خلاق پرشم بنگال میں دوہزار چوبیس کا چناؤ ٹی ایم سی اب اکیلے لڑے گی یہ فیصلہ لے لیا گیا ہے اس کی وجہ بھی بتائی گئی مامتہ بینر جی نے یہ بتایا ہے کہ کانگریس کے سامنے ہم نے کئی پرستاؤ رکھے تاکہ سہمتی بن سکے لیکن سیتوں کو لے کر کے سہمتی نہیں بن پا رہی تھی اور کانگریس نے ہمارے سبھی پرستاؤں کٹ پکرا دیا یہی وجہ ہے کہ اب یہ فیصلہ ٹی ایم سی لینے جا رہی ہے کہ ہم اکیلے ہی چناؤ لڑیں گے کانگریس پر مامتہ بینر جی نے سوال اٹھایا اور دیکھیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ویڈیو کانفرینسنگ کے ذریعے جو بیٹھک ہو رہی تھی اور دلی میں بھی جو بیٹھک ہوئی اس میں اپستھت نہیں تھی مامتہ بینر جی اس میں شامل نہیں ہوئی تھی اس دوران انہوں نے بتایا کہ کئی کارکرموں میں ویستتہ کی وجہ سے وہ نہیں شامل ہو پا رہی ہیں اور اس دوران ہی یہ اٹھکلے لگائی جا رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں مامتہ بینر جی اس آلائنس میں خوش نہیں ہے ان کی بات نہیں مانی جا رہی ہے اور اسی لیے ہو سکتا ہے کہ وہ کنارہ کر لے اور آج خبر سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب اس آلائنس سے اس گڑ بندن سے مامتہ بینر جی نے کنارہ کر لیا ہے اور اکیلے چناؤ لڑنے کا فیصلہ لے لیا ہے ظاہر طور پر بڑی ناراضگی تی ایم سی کی مامتہ بینر جی کی کانگریس سے سافت طور پر دیکھی جا رہی ہے تو دیکھیں اس وقت کی سب سے بڑی خبر ٹی وی نائن بھارت ورش پر آپ کے سامنے ہیں انڈیا گڑ بندن کو بہت بڑا جھٹکا اسے مانا جا سکتا ہے مامتہ بینر جی نے اکیلے چناؤ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے کانگریس پارٹی نے ٹی ایم سی کا پرستاو نہیں مانا یہ کہہ دیا ہے مامتہ بینر جی نے اور کانگریس کو لے کر مامتہ بینر جی سوال اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کانگریس نے ہمارے سبھی پرستاو تھکرا دیے مامتہ بینر جی کا کہنا ہے ٹی ایم سی اب اکیلے چناؤ لڑے گی اس کا مطلب اس کے مانے کیا ہیں یہ جاننے کے لیے سیدھا رکھ کرتے ہیں کولکاتا سے ہمارے سماعتہ تا روی شنکر دتا ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں روی اس کا مطلب کیا ہوا اس کے مانے کیا ہوئے اور کیا اب یہ پوری طرح سے تیم آنا جائے کہ یہ مامتہ بینر جی کا آخری فیصلہ ہے وہ انڈیا گڑ بندن میں شامل نہیں ہو رہی ہے دیکھئے مامتہ بینر جی کا آج جو بائٹ تھا اگر وہ آپ سنیں گے تو مامتہ کی آکروش وہاں پہ ساف دکھائی دے رہا تھا مامتہ بینر جی کا کہنا ہے راحل گاندی نیا یاترہ کر رہا ہے ایک بار بھی اوفیشیلی تریڈومل کانگریس کو نہیں کہا جبکہ پسٹری منگل سے اس کا نیا یاترہ جائیں گے تو مامتہ بینر جی نے ساف کہہ دیا کانگریس کو ہم لوگوں نے بتایا تھا کیا کرنا ہے لیکن کانگریس نے یہ جو نیگوسییشن نے اس کو ٹھکرا دیا ہے اسی لیے پارٹی نے صدحانت لیا ہے پسٹری منگل میں وہ اکلے لڑیں گے ہو سکتا یہ مامتہ بینر جی کا آخری صدحانت ہو جائے کیونکہ کانگریس کے طرف سے کوئی نیگوسییشن نہیں کیا گیا تھا پہلی بار میں یہ بتایا تھا کہ کانگریس کو پسٹری منگل میں max to max تین سیٹ دیا جائیں گے دارجلنگ کو لے کر مورشیدہ مات میں ایک مالدہ میں ایک دارجلنگ میں ایک اس کے بدلے میں کانگریس کے پاس سے تریڈومل کانگریس تین سیٹ مانگے تھے ایک گواہ उتر پردش میں ایک آسام میں لیکن کانگریس نے کہیں پہ یہ ڈھکرا دیا ہے اور پسٹری منگل میں جو کانگریس جتنے سیٹ مانگ رہے تھے ترینومل کانگریس کا صاف کہنا تھا جب آپ لوگ سواب میں جیت نہیں سکے ہیں ویدان سواب میں جب آپ زیرو ہو چکے ہیں تب اس کا کوئی معنی نہیں بنتا کہ آپ کو دس سیٹ دیا جائے کیونکہ کانگریس کا یہاں پہ سنگٹھن نہیں ہے ایسا ترینومل کانگریس مان کے چل رہا تھا اور اس کے چلتے ممتہ بینر جی کا جو سٹریٹمنٹ آیا ہے اس میں صاف یہ جھلک دے رہا ہے ممتہ بینر جی کانگریس سے ناراض ہے اب کانگریس کے طرف سے کیا صدھانت لیا جائے گا کیا ممتہ بینر جی کے ساتھ نیگوشیشن کیا جائے گا ربی ایک بار ہمارے درشکوں کو یہ بھی بتائیے کہ exactly ممتہ بینر جی نے انڈیا گھڑ بندن کو لے کر کانگریس پارٹی کو لے کر اکیلے چناؤ لڑنے کو لے کر کہا کیا ہے دیکھئے جب ممتہ بینر جی آج ڈومورجالا سٹیڈیم پہنچ رہے تھے کیونکہ وہاں سے ان کا ہیلیکاپٹر پکڑنا تھا ہمارے ساتھ ان کا کوئی باتچیت نہیں آیا ہوا ہے ہم ان کو جو نیگوشیشن کے طور پر جو کہہتے انہوں نے اس کا کوئی ریسپونس نہیں کیا اسی لیے پارٹی نے یہ صدھانت لیا ہے پس شیر منگال میں ہم اکیلے لڑیں گے لیکن ایک ساتھ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ راحل گاندی آج جو یاترہ کر رہے ہیں وہ یاترہ میں ترینومل کانگریس کا جھنڈا دیکھائی دیا ہے ایک طرف جب راحل گاندی کا ریلی پہ ترینومل کانگریس کا جھنڈا دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کھل ملاکر وپکشی گڑ بندن انڈیا سے کنارہ کر لیا ہے ممتاب انرجی نے اس بات کا وہ ذکر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کمار بکرانت ہمارے سمواداتا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کمار یہ بہت بڑی خبر ہے اور بہت بڑا جھٹکہ بھی مانا جا سکتا ہے انڈیا گڑ بندن کے لیے کانگریس پارٹی کا کیا روخ نظر آ رہا ہے اب ممتاب انرجی صاف کر رہی ہے کہ وہ اکیلے چنانب لڑیں گی دیکھیں کچھ ہی دیر میں راحل گاندی بار پیٹا سے نکل کر کے اب یہاں بونگوئی گاؤں پہنچنے والے ہیں اور نشط طور پر یہاں پر ان کے ساتھ جو نیتا ہوں گے ان سے ہم آدھکاری طور پر پتکیا لیں گے لیکن جو ستروں کا کہنا ہے ان کا کہنا ہے کہ بات چیز جاری ہے کل راحل گاندی نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ ممتاب انرجی سے بات کر رہے ہیں ہمارے کچھ نیتا کچھ ان کے نیتا اگر بیان بازی کرتے ہیں تو اس کو گمیرتا سے لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب آپ اتنا بڑا بیان آتا ہے تو نشط طور پر اب کانگریس کے سورتے کہہ رہے ہیں کہ یہ دباؤ بنانے کے لیے بیان ہو سکتا ہے ابھی ہماری بات چیز جاری ہے گڑ بندن ٹوٹا نہیں ہے امید لگائے بیٹھے ہیں لیکن ممتاب انرجی کا یہ بیان نشط طور پر انڈیا کے لیے کانگریس کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں ہے نہیں یعنی اس کا کمار ہم یہ مطلب نکالیں کہ کیا یہ ایک پریشر ٹیکٹکس بھی ہو سکتی ہے ٹی ایم سی کی طرف سے اور خبر یہ بھی آپ کنفرم کر سکتے ہیں کیا کہ کوئی اوفیشل کمیونکیشن ابھی تک نہیں ہوا ہے ٹی ایم سی کی طرف سے کانگریس پارٹی کو جی بلکل کانگریس پارٹی کو آدھکاری طور پر اس طرح کی کوئی بات نہیں بتائی گئی ہے کانگریس کا یہ کہنا ہے راحل گاندی سے کلم جب پوچھا تھا ان سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ممتاب انرجی جی ہمارے سمپرک میں ہے ہمارے ساتھ اس وقت کیندریے منتری گریرات سنگھ جوڑ رہے ہیں کمار روکنا چاہوں گا آپ کو گریرات جی سواگت ہے آپ کا ٹی وی نائن بھارت ورش پر یہ بہت بڑی خبر آ رہی ہے ممتاب انرجی نے اکیلے چناؤ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے انڈیا گٹ بندھن کے لیے یہ کتنا بڑا جھٹکہ مانتے ہیں آپ پتہ نہیں آپ کو بڑی خبر دکھ رہا ہے کہ ممتاب انرجی نے کہا دیا اکیلے چناؤ لڑوں گی مجھے تو یہ جب سے انڈیا گٹ بندھن بنا ہے تب سے یہ ترسل لوگوں کو دکھ رہا ہے گاؤں کے لوگوں کو دکھ رہا ہے یہ سوارتھو کا گٹ بندھن اور ممتاب انرجی اپنے سوارتھ کو کیوں رہا ہل گاندھی کے لیے چھوڑے یہ سوارتھو کا گٹ بندھن تھا جیسے سنترہ اوپر سے چھلکا چکنا ہوتا ہے اندر پھاکے پھاک ہوتا ہے یہ انڈی مہا گٹ بندھن اوپر سے سنترے کی طرح تھا نیچے پھاکے پھاک تھا تو کوئی دل کے ٹکرے ہجار ہوئے کوئی یہاں گرے کوئی وہاں گرے جی لیکن اس کی کیا سب سے بڑی وجہ گریراج جی یہ نہیں ہے کہ ممتاب انرجی کی جو سیاسی زمین ہے پشن منگال میں وہ کانگریس ویروت پر ٹکی ہوئی ہے ایسے میں کانگریس کے ساتھ گٹ بندھن کر کے اگر وہ چناو لڑتی ہیں انڈیا گٹ بندھن کے تحت تو اس کا انہیں نقصان ہوگا ان کی پارٹی کو نقصان ہوگا ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ دیس میں جو ابھی انڈی گٹ بندھن کے لوگ ہیں سب تو کانگریس کے دھرا سے نکلے ہوئے ہیں یہ لالو جادب کیا ہے آج لالو جادب انٹی کانگریس سے پیدا ہوئے آج سونیا گاندھی کے آنچل میں کھیل رہے ہیں جھکے ہوئے ہیں نیتیس کمار جیپرکاش آندولنگ سے نکلے ہوئے ہیں آج انہیں کے ساتھ میں ہیں تو دیس میں دیکھ لیں سرد پبار کانگریس سے نکلے ہوئے آپ ایک ایک لوگوں کا نام لیتے جائیے یہ سب لوگ تو کانگریس کے ہی چٹے بٹے ہیں ممتہ بنر جی بھی کانگریس کی ہی چٹے بٹے کے روپے بھی ٹیم ہے گریڈان جی لیکن یہ یہ کیا بی جے پی کے لیے دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤوں کے مدنظر فائدے مند استطی آپ مانتے ہیں دیکھئے پتہ نہیں ٹی بی کیوں اس کو ہائپ کر رہا ہے یہ بنگال میں کوئی مہا گٹھ بندھن تھا کیا بنگال میں چناؤ لرنر ہے تو ممتہ بنر جی کے خلاف اور ممتہ بنر جی جس کو ساتھے سرو سے ہی کانگریس اور ممتہ بنر جی میں چھتیس کے رشتے تھے آدھیر رنجت چودری اور ٹی ایم سی دونوں ایک دوسرے کے بیروڈ میں تھے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے تو جنتہ مہان ہے پارٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور بنگال میں ممتہ بنر جی کو ہٹانا بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے اتنا ہی جہوڑی ہے جتنا کشی جو اور آشت وادی تت ہوتا ہے آج ممتہ بنر جی کم جونگ کی بھومکا میں ہو گئی ہے کوئی اس کے خلاف بولے اس کا جوبان بند کرے گی کوئی اس کے خلاف چناؤ لرے اس کی ہتیا کر کے پیر پر لٹکا دے گی ممتہ بنر جی کے لیے ایک ہی پریہ ہے بنگلہ دیشی گھسپیٹھی اور جو روہنگیا ہے اس کے لیے ریٹ کارپیٹ آج ایک طرح سے بنگال ریٹ کارپیٹ ہو گیا ہے مشلمانوں کے لیے اور ممتہ بنر جی کا بوٹ بینک کی طاقت اپنے کو یہی سمجھتی ہے اس لیے دیش کے لیے ممتہ بنر جی گھا تک ہے بنگال کے لیے گھا تک ہے اگر بنگال کو بچانا ہے تو بی جے پی کو ہی اس لڑائی لڑنی پڑے گی یہ سی پی ایم اور کانگریس اس لڑائی کو نہیں لڑ پا گریٹا جی آخری سوال آپ سے پشم بنگال میں بھارتی جنتہ پارٹی کو اس کا فائدہ ہوگا کیا کیونکہ ظاہر ہے اگر انڈیا گڑ بندھن ایک ہو کر چناو لڑتا اور پورا انڈیا گڑ بندھن بی جے پی کے خلاف ایک کینڈیڈیٹ اتارتا تو پھر اس کا نقصان ہو سکتا تھا مطلب آپ لوگوں کو چناو لڑنے میں دکھت ہوتی پریشانی آتی میں اگر آپ سے کہوں کہ کسی گاؤں میں سو آدمی ہیں اور سو آدمی نے مت بنا لیا کہ ہم ستر آدمی ساٹھ آدمی دیں گے بی جے پی کو بوٹ اچھا ہے وہ کسی پاٹی کا گاؤں ہو آج دیش راشتباد کے ساتھ کھڑا ہے آج دیش راشت کے خلاف آواز اٹھانے والوں کے بیرود میں ہے بنگال کی وہی اسٹتی ہے ممتہ بنر جی جو حالات بنگال کا کر دی ہے وہاں سے ہندو پلائن کر رہے ہیں جب ہندو پلائن کر رہے ہیں تو ہندووں کو ان کے خلاف بھی ایک جھوٹ ہونا پڑے گا چلیے ٹھیک ہے گریراج جی بہت بہت شکریہ ٹی وی نائن بھارت پر سے بات کرنے کے لیے کینڈری منتری گریراج سنگھ ساف طور پر کہتے ہوئے ممتہ بنر جی کے اس بڑے بیان کے بعد اس بڑے ریاکشن کے بعد کی راحل گاندھی کے لیے بھلا ٹی ایم سی سیٹ کیوں چھوڑے گی انڈیا کو ممتہ بنر جی نے یہ بڑا جھٹکہ دے دیا ہے ٹی ایم سی اکیلے چناؤ لڑے گی اب اس کے مطلب کیا ہوئے اس کے معنی کیا ہوئے کیا انڈیا گڑ بندن کے بھوشی پر اسے بڑا خطرہ مانا جا سکتا ہے کیونکہ ممتہ بنر جی انڈیا گڑ بندن کا ایک بہت امپورٹنٹ گھٹک دل تھی لیکن اب وہ یہ صاف کر رہی ہیں کہ وہ گڑ بندن میں چناؤ نہیں لڑیں گی لوگ سوا چناؤ ممتہ بنر جی کی پارٹی اکیلے لڑے گی وہ یہ کلیر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں انڈیا کو ممتہ بنر جی نے دراصل بہت بڑا جھٹکہ دے دیا ہے گڑ بندن کو بہت بڑا جھٹکہ دے دیا ہے